ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائی تاہیرکن تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہن نبی الامین المتین المکین المختار الكریم ونحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاہدین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْعِزَامِ وَابْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سبحانکہ ناماز بڑھ رہے ہیں سبحانکہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنَتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي مرزو سامعینِ کرام خدبہِ مسعونہ کے بعد میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ عرضِ معروض سے قبل ایک مرتبہ اور آقاِ نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمدِ مجتبہ روحِ فدہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قسمانہ میں درودِ پاکہ نظرانِ عقیدت پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ معدنِ جودِ والکرم وآلہِ الکرام وآلہ صحابہِ العظام وابنِهِ القریم وبارک وسلم اللہ وحدہُ لا شریع کی رشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِ بَعَنَكُ مِرْرِجْسَا اَحْلَ الْبَائِنِ اللہ وحدہُ لا شریع کیے چاہتا ہے اے نبی کے گھرانے والو اے مصطفیٰ کے گھر سے تعلق رکھنے والو اے مصطفیٰ کریم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والو اللہ وحدہُ لا شریع کیے چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو اور جس چیز کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس چیز کو دور فرما دے رجس کو دور فرما دے گندگی کو دور فرما دے وَيُتَحِرُكُمْ تَطِحِيرًا اور تمہیں انتہائی پاکیزہ اور صاف و ستھرہ بنا دے اللہ محسن رضا فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیا جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیا آیئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیر یعنی اس آیتِ مقدسہ سے اللہ وحدہُ لا شریع نے اپنے نبی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والوں کی عظمت کو اجاغر فرمایا ہے حدیثِ پاک میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا اگر تم نے استحکام کے ساتھ سبات قدمی کے ساتھ ان دونوں کو تھام لیا مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَن تَذِلُّوا بَعْدِي اَبْدَا میرے بعد کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے دوسرے مقام اچھا دو چیزیں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکتاب وَأَهْلَ بَعْدِي ایک تو قرآن مقدس اور دوسرا میرے اہلِ بیٹ بعض روایات میں آیا ہے ایک تو میری احادیث اور میرے اہلِ بیٹ خیر ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ انسان اگر ماذا اللہ قرآن کو صرف مانے حدیث کو نہ مانے تو بھی کافر اور اگر صرف حدیث کو مانے قرآن کو نہ مانے تو بھی کافر تو دونوں کو ماننا ہمارے لئے ضروری ہے ماذا اللہ ایک فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے ماذا اللہ مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں مانیں تو انہیں اہلِ قرآن چکڑالوی کہا جاتا ہے ایک فرقہ ماذا اللہ وہی کہتا ہے کہ صرف ہم حدیث کو مانیں گے اللہ کی کتاب کو نہیں مانیں گے تو ہم اسے غیر مقلط کہتے ہیں جنہیں ہم وہاں بھی کہتے ہیں یہ دوسرا فرقہ ہوگا مگر اہلِ سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے امامِ اہلِ سنت نے دو مصروں کے اندر اسے بیان فرما دیا فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عدرت رسول اللہ یہ حضور علیہ حضرت نے ہمیں عقیدہ سکھایا بتایا سمجھایا اور اس کی ہمیں ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہماری ذہن سازی کرنے کی کوشش کی اہلِ بیت کا بھی دامن تھامنا ہے قرآنِ مقدس پر بھی عمل کرنا ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث پر بھی عمل کرنا ہے صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے اولیاءِ کرام کا وسیلہ بھی لینا ہے امامِ آزم اور دوسرے جو ائیمہ ہیں ان کے مذہب کو بھی ہمیں ماننا ہے اگر ہم یہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اہلِ سنت و جماعت کہا جائے گا جسے آج کل مسلکِ عالی حضرت کہا جاتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بات چل رہی تھی اہلِ بیتِ اطہار کی مدینہ منورہ کے سرزمین ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور سے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تقریباً نبے یا سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے ہر مدینے کے گھروں کے اندر جو جو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے ان کے یہاں روزانہ جب وہ باہر نکلتے مدینہ منورہ سے باہر مدینہ منورہ سے تو نہیں بلکہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو انہیں اناج کی بوری انہیں نظر آتی راشن کھانے پینے کے جو ضروری چیزیں ہیں چاول ہے دال ہے یہ ساری چیزیں گے ہوں آٹا انہیں نظر آتا ایک وقت تک یہ انداد کا سلسلہ یہ تعاون کا سلسلہ یہ نصرت کا سلسلہ یہ اعانت کا سلسلہ چلتا رہا ایک وقت آیا کہ ایک شخص کا وصال ہو جاتا ہے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلان بندے کا وصال ہو گیا ہے وہ دار فنا سے دار بقا کی جانب پوچھ کر گئے ہیں رحمتِ الہی کو پہنچ گئے ہیں اس دنیا پر انہوں نے رخصت کہہ دیا ہے خیرہ بات کہہ دیا ہے اب تجہیز و تکفین ہوتی ہے غسل وغیرہ دیا جاتا ہے جو غسال تھا غسل دینے والا اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے میں نے اس مردے کو غسل دیا تو اس کی پشت کے اوپر میں نے دیکھا کہ بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے بہت سارے زخم وغیرہ ہو گئے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان اگر اپنی پیٹ کے اوپر بڑی بڑی اناچ کی بوری وغیرہ اٹھائے گا وزنی چیز اٹھائے گا تو اس کی پیٹ کے اوپر نشانات تو پڑھی جائیں وہ جو غسال تھا غسل دینے والا اس نے گھر والوں سے پوچھا آخر کیا بات بہت سارے لوگوں کو میں نے غسل دیا ہے مگر یہ چیز میں نے بہت کم دیکھئے اور یہ جو جس شخص کا انتقال وسال ہوا اپنے خدا کی رحمت کو یہ جو پہنچے ہیں یہ تو عظیم گھرانے والے تھے ان کا کام ہی یہ نہیں تھا مگر اس کے باوجود ان کی پشت کے اوپر یہ نشانات نظر آ رہے کیونکہ محنت مزدوری کرنے والا اگر انتقال کر جائے اور اس کی پشت کے اوپر اس کی پیٹ کے اوپر اگر نشانات نظر آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے ہاں بھئی اس کا کام ہی یہ تھا صبح سے لے کر شام تک محنت کرنا مزدوری کرنا بوری وغیرہ اٹھانا مگر یہ جو شخصیت اس دارے فانی اس دارے بغا کے جانب پوچھ کرے گے جن کو میں نے غسل دیا ان کے غسل کا میں نے احتمام کیا ان کے گھرانے کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ محنت مزدوری وغیرہ سے ان کا تعلق تھا محنت مزدوری کرنا ان کا کام تھا ایسا تو بلکل نہیں تھا یہ تو مخدومِ عالی کا گھرانہ ہے ان کی لوگ خدمت کرتے ہیں نہ کہ یہ لوگوں کی خدمت کریں اب وہ جو غسل دینے والا تو گھر والوں سے بچھا تو گھر والوں نے رازدارانہ طریقے سے بتایا کہ بات درس لیے ہے کہ صبح صبح بلکل اندھیرے کے اندر صبح صبح بلکل اندھیرے کے اندر یہ جن کا وصال ہوا جن کی وفات ہوئی تنہ تنہ بغیر کسی غلام کے سہارے کے اناج وغیرہ کی بوری آٹا ہے چاول ہے جو بھی ہیں راشن کی جو چیزیں ضرورت کی جو چیزیں ہیں تنہ تنہ اپنے کاندھے پر سوار کر کے غریبوں کے دروازے پر پہنچا دیا کرتے تھے کسی کو پتا ہی نہیں رہتا اور وہ جو گھر والے ہیں ان کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ کون رکھ کر کے گیا آج اسی ذات کا وصال ہو گیا عزیزان ملتی اسلامیہ یہ ذات کون سے ذات تھی آج کل تو کیا ہوتا ہے اگر ایک آدھ بوری کسی کو دے دی ایک راشن کی کیٹ کیا پہنچا دی اس غریب مظلوم کو ساتھ میں کھڑا رکھ کر کے باقای تو ویڈیو منایا جاتا ہے وہ بیچارہ تو بظاہر اس کو بلتے اسمائل اب وہ تھوڑی بہت اسمائل کر دیتا ہے تھوڑی بہت اسمائل کر دیتا ہے لیکن اس کا دل روتا ہے اندر سے یہ کیا میرے ساتھ ماجرہ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر میرے ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کا مزاق اڑا آیا جا ہے یہ دیکھو غریب اس نے لوگوں کے سامنے کیٹ لی راشن لیا جو کچھ بھی لیا تو خدارہ آپ دیں تقسیم کریں مگر اس طرح شہرت ناموری کے لیے ویڈیو اس مظلوم کو آپ نے ہزار بارہ سو روپے کی کیٹ کیا دلا دی کہ وہ سیلفی لے کر کے لوگوں کے سامنے اس کو زلیل کرنا چاہتے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا نام ہو رہا ہے میرا بالکل شہرت کے ساتھ لوگوں میں نام مشہور ہو رہا ہے مگر اس غریب کے دل کے اوپر کیا گزری اس کا انسان کو اندازہ نہیں میں ارز کر رہا تھا یہ اللہ والے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ میں نے وہاں پر یہ پہنچایا وہ پہنچایا اور ایک دو نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے کئی مقامات کے اندر کئی مقانات میں یہ کیٹ راشن وغیرہ ضرورت کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے عزیز آنے ملت اسلام یہ ذات یہ شخصیت یہ حصیت کون سی تھی تو یہ شخصیت کوئی اور نہیں نوازِ مصطفیٰ امامِ عالی مقام کے شہزادے یہ وہی تھے جنہیں دنیا امام زین العابدین سید سجاد کے نام سے یاد کرتی یہ وہ شخصیت سید سجاد سجاد کیوں کہا جاتا ہے امامِ سنت نے بھی اپنے شجرے میں انہیں یاد فرمایا ہے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علمِ حق دے باقی رے علمِ خدا کے باست سجاد کیوں کہا جاتا ہے سجاد کا مطلب ہوتا ہے سپرلیٹیو ڈگری آپ حضرات انگریزی کے ساتھ سکت تو پوزیٹیو کمپیریٹیو سپرلیٹیو ڈگری آپ پڑے ہی ہوں گے ماشاءاللہ یہ بلونگ ٹو ایڈکیٹڈ فیمیلی آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑے لکھیں یو آر ایڈکیٹڈ یہ بھی کہا جا سکتا ہے سپرلیٹیو ڈگری یعنی بہت زیادہ مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا کمپیریٹیو ڈگری میں مانا ہوتا ہے سجاد کا مطلب ہوتا ہے سجدے کرنے والا اور نہ سیسے سجدے کرنے والا بلکہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا بہت زیادہ سجدے کرنے والا ان کو کیوں کہا جاتا تھا آج کل تو نام رکھ دیا جاتا ہے بچے کا وہ بچہ بڑا ہوا مگر بچے کا جو نام ہے جیسے مثال کے طور پر بچے کا نام ساجد بھائے کسی کا نام اگر ساجد ہو تو بنا نام یعنی ایک بات جیسے میں سمجھا رہا ہوں ورنہ کوئی ساجد بھائی ہو تو وہ اپنے اوپر نالے میں جانتا ہوں یعنی دو چار ساجد بھائی بیٹھے بھی ہیں تو وہ اپنے اوپر نالے برائے کرم برائے کرم ایک بات جیسے اپنے بچے کا نام رکھا ساجد وہ بچہ بڑا ہو گیا ساجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے والا مگر اللہ اکبر آپ نام دیکھیں سجدہ کرنے والا مگر اس کا حال یہ ہے کہ وہ پانچ وقت میں سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑتا یعنی نام لوگ رکھ دیتے ہیں مگر اس نام کا اثر بچے کی زندگی کے اوپر نظر نہیں آتا مگر امام زین العابدین کی زندگی کا متعلہ کرے لوگوں نے سجاد کہا صرف اس وجہ سے نہیں کہ نبی کے گھرانے والے ہیں امام علی مقام کے شہزادے ہیں حضرت فاطمہ کے پوتے ہیں مولا کائنات کے پوتے ہیں حضرت خدیجہ کے پوتے ہیں اس اعتبار سے نہیں کہا بلکہ اس اعتبار سے کہا کہ رات رات عبادت کر کے رو رو کر کے پوری رات کو شب زندہ دار رکھ کر کے گزار دیا کرتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے انہیں سجاد کہا سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم حق دے باقیر علم حدا کے پاس تھے ایک مرتبہ کی بات ہے یہ اللہ والوں کے شان ہوتی ہے چاہے تو زمانے میں وہ کہا جاتا ہے نہیں پایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے غلاموں کی مختار کا عالم کیا ہوگا ایک مرتبہ کی بات ہے حجاج بن یوسف کے دربار میں آپ کو زنجیروں کے اندر چین وغیرہ کے اندر آپ کو بان کر کے لائے گیا امام ابن شہاب زہری وہاں پر موجود تھے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث ہیں وہی پر موجود تھے آپ سے ارز کرتے ہیں اے نوازہ رسول مجھے تکلیف ہے کہ آپ کو زنجیروں کے اندر چین وغیرہ کے اندر جکڑ کر کے لائے گیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریشانی ہو رہی ہوگی عذیت ہو رہے گی کاش کہ میں آپ کی جگہ ہوتا نوازہ رسول خون رسول کی تکلیفوں کو میں اپنے جسم کے اوپر سہ لیتا یہ مجھے گوارہ ہے مگر اللہ وکبر میں مجبور ہوں کر نہیں سکتا کچھ کیونکہ سامنے حجاج بن یوسف بیٹھا ہے سیدنا امام زین العابدین اس وقت اگر عام بندہ ہوتا تو کیا کہ تارک کیا کروں یہ ہے وہ ہے اپنی زبان کے اوپر شکوہ شکایت کے الفاظ لاتا مگر امام زین العابدین اللہ وکبر امام علی مقام نے تربیت ہی ایسے فرمائے کہا جاتا ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے اور مچھلی اپنی جو بھی اس کی اولاد ہوتی ہے اس کو سیکھانا مچھلی کا کام نہیں ہے وہ پیدائشی ہی تیرنا جانتی ہے تو یہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے امام زین العابدین نے فرمائے تم کیا سمجھتے ہوں میں بیبس ہوں میں مجبور ہوں میں بیکس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ارے بات ایسی نہیں ہے اگر میں حرکت دوں یہ ساری زنجیریں یہ چین وغیرہ ہے یہ زنجیریں ہیں چشم زلن کے اندر پلک جھپگنے کے اندر ساری زنجیریں کھول کے بتا دوں اور دنیا نے دیکھا دربار میں جو لوگ موجود تھے ان کا بیان ہے سیدنا امام زین العابدین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی چشم زلن کے اندر پلک جھپگنے کے اندر جتنی بھی زنجیریں تھی وہ ساری کے ساری زنجیریں کھول جاتی یہ سیدنا امام زین العابدین کی کرام اللہ وکبر ان کے والدے گرامی لوگ کہتے ہیں امام علی مقام کے شان میں گستاکی کرنا چاہتے کہ امام علی مقام مجبور تھے معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں مجبور نہیں تھے بیگس نہیں تھے بلکہ مختار تھے اگر چاہتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تھے نہر فراد کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے قدموں میں آ کر آپ کے قدم بوسی کا شرف حاصل کرتا ارے جن کے نانا کی شان یہ ہو امام فرماتے ہیں جن کی دو بوندھے ہیں کو سروسل سبیر ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں قصر دنا تک ان کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں یہ امام اہل سنت نے مصطفی جان الرحمت کے شان میان فرمائے جن کے نانا کی شان یہ ہو ان کا نواسہ مازلہ کربلا کے اندر مجبور ہو بے کس ہو بے بس ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ امام کی نسلوں میں نیچے تک آئے جنہیں ہندوستان کا تاجدار کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خاجہ جو ہندوستان کے تاجدار ہے شہنشاہ ہندوستان ہے ہندل ولی ہے ہندوستان کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرنے والے ہیں جنہیں ہم غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے پاری منگایا سارا آنا سگر کوزے کے اندر بھر آیا عزیز آن ملت اسلامیہ لوگ امام علی مقام کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کربلا کے اندر استقامت دکھا کر اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا عزیز میرے معلہ کے اندر کرامت دکھا کر اپنے نانا کے دین کو پھیلانا تھا نتیجہ یہ ہوتا ہے غریب نواز کے اس کرامت کو دیکھ کر ایک نہیں دو نہیں بلکہ نوے لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے یہ غریب نواز کی کرامت کربلا کے اندر بھی اگر امام علی مقام چاہتے اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھاتے وہ نہر فراغ کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر آتا اور آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتا مگر وہاں پر استقامت دکھا کر اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا اور ہندوستان کے اندر کرامت دکھا کر مصطفی جان رحمت اپنے نانا کے دین کو پھیلانا تھا مولا عزیز وجل ہمیں اہلِ بیتِ اتھار کے صدقہ صدق و خیرات سے مالا مال فرمایا ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمایا جسا کیا پزرات